وائرل ویڈیو نے یورپی ملک میں کھیروں کی قلت پیدا کر دی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا لوگ حیران و پریشان یورپی ملک آئسلینڈ میں وائرل ڈک ٹاک ٹرینڈ کے بعد کھیرے کی طلب میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور سپر مارکٹس کو کھیروں کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے کھیروں کی طلب اس وقت بڑھی جب سوشل میڈی انفلونسرز نے کھیرے، تل کے تیل، لہسن، چاول کے سرکے اور مرچ کے تیل پر مبنی ایک سالات کی ترقیب شیئر کرنا شروع کی سالات کی ترقیب اس قدر مقبول ہوئی کہ ملک کے کسان کھیرے کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں سپر مارکٹس کا کہنا ہے کہ کھیرے کی طلب دگنی ہو چکی ہے جبکہ سالات میں شامل کیے جانے والے تل کے تیل اور کچھ دوسرے مسالہ جات جیسے اجزہ کی فروغ بھی بڑھ گئی ہے ریپورٹس کے مطابق آئس لینڈ میں کھیروں کی قلت کی وجہ بننے والے وائرل ٹرینڈ کا سراغ کیناڈا سے جا کر ملتا ہے جہاں ٹک ٹاکر لوگان موفیٹ مختلف طریقوں سے کھیرے کے سالات بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں اور انہیں اسی وجہ سے کیوکمبر کا یہ کھیرے والا بھی کہا جاتا ہے آئس لینڈ کے دار الحکومت ریکیوک میں رہنے والے افراد کا کہنا ہے کہ مقامی مارکٹوں میں کھیرے دس سیاب ہی نہیں ہیں جو حیرت انگیز ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی آئس لینڈ میں ختم نہیں ہوتی مگر اب وہ دس سیاب نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کیوکمبر گائے کی ترقیب بالخصوص کھیرے کے متعلق ترقیب نے آئس لینڈ کے شہریوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے تاہم ماہرین ملک میں کھیروں کی قلت کو وائرل ٹرینڈ سے منسلک کرنے سے گریزہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ کھیرے کے کچھ کاشکار سال کے اس وقت اپنے پودوں کو بدل لیتے ہیں جو زیادہ پیداوار دینا بن کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اسکول گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد پھر سے کھل رہے ہیں جس سے سپلائی پر اضافی دباؤ ہیں جس میں سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی تھوڑا بہت اثر ڈال سکتا ہے تاہم اگر موسم گرمہ کے آغاز میں جب کھیرے کی پیداوار اپنے اروج پر تھی اس وقت اگر یہ ٹرینڈ مقبول ہوتا تو کمی کا حساس بھی نہ ہوتا ایک ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹک ٹاک ویڈیو سے صرف کھیروں کی مانگ ہی نہیں بڑھی بلکہ اسے دیکھنے والے افراد کے لیے بھی خطرہ بڑھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو میں جس طرح کھیروں کو کٹا گیا اس کی نگل کرتے ہوئے متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں